موسیقی ناظرین آپ سبی کا خیر مقدم ہے میں ہوں ہاں جعوید کشمی نیوزٹس سے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ساتھ لالچوکسر نگر پوری کی پوری دکانیں بند ہے کارباری تمام سرگرمیاں تھپڑی ہے ناظرین جیسا کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ فیلحال یہاں انتظامیہ نے آج تک بند ہونے کے احقامات صادر کیا ہے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے تو فیلحال یہاں اس روڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکہ دکا گاڑیاں کبھی چلتی ہے باقی یہاں سے ٹریفک جو ہے وہ بلکل بند پڑی ہے آگے روڈ بند ہے گنٹاگر سائٹ سے اس جانب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا کا پورا بند پڑا ہے اور گاڑیاں نہیں چل رہی ہے ابھی ہم آپ کو دوسری جانب سے بھی دکھائیں گے کہ لاگ ڈاؤن کا اثر کتنا ہے وہ بھی آپ ابھی ہماری ساتھ دیکھئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا رکھ لاگ ڈاؤن کا یہاں سے لگتا ہے کہ معمول کے مطابق جو نیچی گاڑیاں ہیں وہ چل رہی ہے حالانکہ پبلک ٹرانسپورٹ سڑکو سے بلکل گائب ہے لیکن نیچی ٹریفک جو ہے وہ آراندھ سے چل رہا ہے ایک جانب سے لالچوک پورا بند ہے اور دوسری جانب سے یہ آپ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ پریویٹ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بلا انتیاز چل رہا ہے ناظرین اگر ہم کوویڈ انیس کی بات کرے تو دن با دن اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے مصبت سامنے آ رہی ہے اور مرنے والوں کی تعداد جو ہے امواد کی تعداد جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے ابھی تک کے فگرز اگر ہم آج دن کی بات کریں ابھی تک صبح سے چھے افراد کی موت واقع ہو چکی ہے کوویڈ انیس سے تو اگر کل ملا کے بات کریں ابھی تک تین سو چپیس امواد ہو چکی ہے جمعین کشمیر میں ستارہ ہزار سے اوپر تجاوز کر گئی ہے مصبت پیشنٹس کی تعداد یہاں پہ یعنی کہ اٹھارہ ہزار کو اب چھونے والی ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تعداد دن بہ دن بڑھتی جاری ہے ابھی بھی ابھی بھی احتیاط کرنے کی کافی ضرورت ہے ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ آپ بالکل معمولی نہ لیں کچھ افراد ہمیں ابھی بھی بینہ ماسک کے نظر آ رہے ہیں احتیاط برہتنی پڑے گی ہمیں کسی بھی حالت میں کیونکہ کووڈ انیس کے اعتبار سے پرہز کرنے کی سخت ضرورت ہے غیر ضروری طور پہ جو گھروں سے افراد نکل رہے ہیں ہماری ان سے درخواست ہے کہ بلا ضرورت آپ گھر سے نہ نکلے ابھی آج تک یہاں پہ لاگ ڈاؤن کے احکامات سادر ہیں دیکھتے ہیں کہ کل کیا مارکٹ کھلے گی کیا یہی حال ہوگا کل بھی عید کی آمد ہے عید کی آمد کے سسوے میں لگتا ہے کہ تین دن کی ریلیکزیشن دی جائے گی مارکٹ شاید کھل جائے گی ابھی ہم واضح طور پہ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اندازہ یہی کیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں زبردست احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی میں ہاں جاوید کشمیر نیوز ترسٹ کے لیے